اقیدہ اقلن بھی اور قرآن و حدیث کے بھی بلکل خلاف ہے انسان قبر میں مرک بٹی نہیں ہوتا ہاں نظام ضرور بدل جاتا ہے اس طرح ہمارے مرک کے قائدِ عورفیں عرب کے قائدِ عورفیں یورپ کے قائدِ عورفیں اسی طرح اس دنیا کے رہنے کے اٹھنے بیٹھنے کے زندگی گزارنے کے قائدِ الگ ہیں یہاں کا وجود الگ ہے اور قبر کا معاملہ بلکل الگ ہے قرآن نے خود کہا ہے فرمایا کہ فرمایا جو اپنی جان اللہ کے نام پر قرآن کر دیتے ہیں انہیں تم نے لفظ مرتا بھی نہیں کہنا یہ لفظ جن کے لئے استقریئے یہاں لفظ بھی تبدیل ہے فرمایا وہ جو زندہ ہیں ایسے کہ وہ آنتم لا تشورون تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں تو یہ جہاں عام شہید جو اللہ کے نام پر اپنی جان کو بار کرتا ہے اس کی زندگی کا ذکر ہے وہ اتنی آلہ زندگی ہے تو وہ مسلمان جس نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعات کے اندر سرکار کی سیرتِ طیبہ کو اپنا کر اپنی زندگی کو گزارا ہے اس آدمی کی قبر میں زندگی کس عالم کی ہوگی وہ بھی زندہ ہے قبر کے اندر قرآن مجید سورہ بکرہ کے اندر موجود ہے اللہ رب اللہ علیہ وسلم تک شاہد فرماتا ہے وَقُنْتُمْ عَمْوَادًا فَأَخْيَاكُمْ سُمَّ يُمِیتُكُمْ سُمَّ يُحْيِيكُمْ سُمَّ إِلَيْهِ تُجَعُونَ پڑھے لی کے دوست پیٹے ہیں قرآن کی تفسیریں آج عام جو دستیاب ہیں نیٹ پر دستیاب ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جو نظریہ لوگوں کا اینکھ ہے قبر میں جانے کے بعد انسان مٹی ہو گیا قرآن اس کی نفی کرنا ہے قرآن کی تھی ایسا نہیں ہے قرآن کی تھی قُنْتُمْ عَمْ وَآدم تم محلِ مُرْدَا تھے یعنی جب تک تمہیں ایمان کی دولت نہیں ملی تھی فَأَخْيَاكُمْ تم نے محمول کا کلمہ پڑھ تو تمہیں زندگی ملی ہے بدا جلل زندگی جو ہے وہ اسلام کے انتر ہے مُرْدَا وہ ہے جو مسلمان نہیں ہے جو مسلمان ہے وہ زندہ ہے قرآن کی تھی فَأَخْيَاكُمْ جب تم نے نبی کا کلمہ پڑھا تو تم زندہ تھے حالانکہ انسان کہہ سکتا تھا میں پہلے بھی چلتا کرتا تھا میں پہلے بھی زندہ تھا لیکن نہیں نہیں قرآن کہتا ہے کہ پہلے ترے جسم جو ہے وہ زندہ تھا تیری روح مُردہ تھی انسان جسم اور روح دونوں کیوں کا نال ہے کسی ایک چیز کا نال انسان نہیں ہے خالی وجود کا نال انسان نہیں ہے خالی روح کا نال انسان نہیں ہے روح اور جسم دونوں کا نال جو ہے وہ انسان ہے اور انسان وہی انسان ہے جس کے لل پر نبی کا کلمہ ہے اور جس کے دل کے اندر ایمان کی دولت ہو جی اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں زندگی دی کیسے زندگی دی تمام تفسیر والے لکھتے ہیں کہ مسلمان ایمان کی دولت سے زندہ ہو گیا دوسرے لوگوں سے الگ ہو گیا اور پھر فرمایا اب یہ بات یاد رکھنا ہم تمہیں ماریں گے ہم تمہیں موت دیں گے اور اس کے بعد فرمایا اچھا یہاں پر کوئی درمیان میں حرف مغایر بھی نہیں ہے کہ اس کو علید علید کیا گیا ہو بلکہ فرمایا کہ تمہاری زندگی جو ہے اس کی موت کے بعد پھر زندگی ہے ہم تمہیں ماریں گے اور مارتے ہی پھر آپ تمہیں زندہ کریں گے علماء نے اس کے بارے یہ لکھا ہے مفسرین قرآن نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس زندگی سے مراد برسن کی زندگی ہے قبر کی زندگی ہے یعنی جب تک دنیو ہے زمین کے اوپر نہ ہوگے تمہارا وجود پڑا رہے گا تمہارا جنازہ پڑا رہے گا تمہیں جب تک دفع نہیں کرے گے اس وقت تک تم مردہ ہو مانا جا سکتا ہے لیکن جب تم قبر کے اندر جاؤ گے سمائیو حیقی کو ملہ کہتا ہے ہم پھر تمہیں زندہ کریں گے تو کیسے ہو سکنا یہ آئی یہ عقیدہ لے کر آ جانا کہ مر گئے لی اور پھر اتنا آگے بڑھ گئے کہ نعوذ باللہ اصحاب رسول آل پاک پنی تن پاک سب کا انکار کر دیا مر گئے استغفراللہ لا لا میرے بھائی ہم مسلمان ہیں ہمارا قرآن پر ایمان ہے قرآن کی کہتا ہے قبر میں جانے کے بعد پھر زندگی ہے اور وہ کیسی زندگی ہے یہ جو ہمارا کمپیوٹر ہے نا یہ جس دنیا کا ہے ہمیں یاد ہے کبھی پی ون آیا تھا پھر پی پو آ گیا پھر پی تھری آ گیا پھر پی فور آ گیا اور پھر جناب کمپیوٹر آگے بڑھتا گیا نا اپ ڈیٹ ہوتا گیا آپ پتہ نہیں کیا پائٹس میں کیا آ گیا ہے میں آپ پڑے لیفیر ہوگا میں تو ایسے بدا ہوں تو وہ اپ ڈیٹ ہو گیا انسان کا دباق اس دنیا کے ساتھ اس کی ہر چیز کو وہ سوچ سمجھ سکتا ہے قبر کے معاملات ایسے ہیں وہ دنیا علاقہ وہ جہان علاقہ اس کو عالمِ برزق کہا دیا ہے اس کو عالمِ دنیا کہا دیا ہے یہاں اور طریقے سے جینا ہے وہاں اور طریقے سے جینا ہے لیکن جینا وہاں پر بھی ہے جینا یہاں پر بھی ہے وہاں پر بھی جینا ہے وہاں کے لیے کہا دیا ہے کہ جب تم اس دنیا کے اندر عمالِ صالحہ کر کے جاؤ گے تو پھر قبر میں جو تمہیں زندگی ملے گی اس کے لیے کہا دے گا نمک نومت العروض تم جو ہے وہ دلہن کی قرآن ڈیٹھ جاؤ تیرا دلہ آدھی آنے والا ہے اور جب وہ مدینہ کا تاجدار آئے گا تو وہ کھڑا ہو کر کہے گا کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دن ربا کے عباسد اللہ اکبر رسالہ 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 وہاں کی زندگی قرآن اور حدیث دونوں کے اندر موجود ہے بخاری اس نے کتنی مشہور کتابیں ہیں آپ پڑھ کر دیکھ رہے ہیں ہر تمکے کے علماء سے ہر ذات کے فکر سے سوچنے والے علماء ہر اکردی کے علماء آپ کو یہ سناتے ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد سوالات موگے پڑھتے ہیں نا سنتے ہیں علماء بریلویں بھی آپ کو یہ سناتے ہیں علماء دیوبت بھی آپ کو یہ سناتے ہیں علماء اعجیس بھی آپ کو یہ سناتے ہیں علماء آنے کشیبی آپ کو یہی سناتے ہیں کہ جب انسان کبر میں جاتا ہے تو وہاں پر پھر فریشتے آ جاتے ہیں اب بتاؤ فریشتے مردے سے سوال کرتے ہیں زندے سے سوال کرتے ہیں زندے سے سوال کرتے ہیں اچھا ایک اور عقل کی بات سمجھتی بات ہم نے اپنے مذہبوں سے جو سنی ہے کہ کبر کے اندر جو ہے جب کبر بنائی جاتی ہے تو کبر والوں کہا جاتا ہے کہ اس طرح کبر اتنی چوڑی بنائیں یہ بندہ جو اٹھ کر بیٹھ جائے تو یہ کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ ہر بندہ یہ بات سمجھتا ہے کہ ہم تو چلے جائیں گے مگر اللہ کی حکم سے اندر کے فریشتے کبر میں آ جائے گی اور وہ پھر انسان کو اٹھا کر مٹھائے گی پھر وہ مردہ تو نہیں رہا نا زندہ ہو گیا نا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا پھر اس نے سوالوں کے جواب جو میں وہ دینے شروع کر دیئے مرموکا مادینوکا یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ کبر کی اندر زندگی ہے اس کے بعد پھر فیصلہ ہوتا ہے جیسے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کبر جہنم کے گڑوں میں سے جاتو گڑا ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یعنی آمال اچھے ہیں تو کبر جنت کا باغ بن جاتی ہے اگر آمال برے ہیں تو پھر کبر جو ہے وہ آگ سے دھرگی جاتی ہے اختصار کے ساتھ ایسے مجھے کہا گیا ہے کہ معاملات تھوڑے سے انتظامی ہیں تو آپ تقریباً پونہ گھنٹہ جو ہے وہ اس کو پروگرام کو چلائیں تو مگر میں سمجھتا ہوں چونکہ میں نے انتظامی سے بھی یہی کہا ہے کہ لوگوں کے آؤٹ بھی معاملات